شکچہ وہ شیرنی ہے جو اس کا دودھ پیے گا وہ دہاڑے گا اس پوری دنیا میں گریب وہی ہے جو شکچت نہیں ہے اس لیے آدھی روٹی کھا لینا لیکن اپنے بچوں کو ضرور پڑھانا میں ایک سمودائی کی پرگتی کو اس ڈگری سے معاپتہ ہوں جو مہلاؤں نے حاصل کی ہے مجھے وہ دھرم پسند ہے جو سمانتہ سوطنترتہ اور بندھت سکھاتا ہے جسے اپنے دکھوں سے موقتی چاہیے اسے لڑنا ہوگا اور جسے لڑنا ہے اسے پہلے اچھے سے پڑھنا ہوگا کیونکہ جان کے بینا لڑنے گئے تو آپ کی ہار نشجت ہے یدی ہمیں اپنے پیروں پر کھڑے ہونا ہے اپنے ادھیکار کے لیے لڑنا ہے تو اپنی طاقت اور بلکو پہچانو کیونکہ شکتی اور پرتشتھا سنگھرششے ہی ملتی ہے یدی آپ من سے سوطنترہے تب ہی آپ واسطوں میں سوطنترہیں جو جھک سکتا ہے وہ جھکا بھی سکتا ہے میں راجنی تک سکھ بھوگنے نہیں آیا بلکہ نیچے دبے ہوئے بھائیوں کو ادھیکار دلانے آیا ہوں ہم آدھی سے انند تک بھارتی ہیں کتنے ہی مہاتمہ آئے اور چلے گئے پرندو اچھوٹ اچھوٹ ہی بنے ہوئے ہیں ابھی تک وہ اتحاس نہیں بنا سکتے جو اتحاس کو بھول جاتے ہیں من اس سے نشور ہے اسی طرح ویچار بھی نشور ہے ایک ویچار کو پرچار پرسار کی ضرورت ہوتی ہے جیسے ایک پودھے کو پانی کی نہیں تو وہاں مرجا کر مر جاتے ہیں انیا اسے لڑتے وقت آپ کی موت ہو جاتی ہے تو آپ کی آنے والی پیڑھیاں اس کا بدلہ جرور لے گی لیکن انیائے سہتے ہوئے آپ کی موت ہو جاتی ہے تو آپ کی آنے والی پیڑھیاں بھی گلام بنی رہے گی راج نیتی میں حصہ نہ لینے کا سب سے بڑا دنڈ یہ ہے کی آیوگی ویقتی آپ پر شاشن کرنے لگتا ہے مندر جانے والے لوگوں کی لمبی کتاریں جس دن پست کالے کی اور بڑھیں گی اس دن میرے اس دیش کو مہا شکتی بننے سے کوئی روک نہیں سکتا سماج میں انپڑ لوگ ہیں یہ ہمارے سماج کی سمسیہ نہیں ہیں لیکن جب سماج کے پڑھے لکھے لوگ بھی گلت باتوں کا سمرتھن کرنے لگتے ہیں اور گلت کو صحیح دکھانے کے لیے اپنی بدھی کا اپیوگ کرتے ہیں یہی ہمارے سماج کی سمسیہ ہے چھینے ہوئے ادھیکار بھیگ میں نہیں ملتے ہیں ادھیکار وصول کرنا ہوتا ہے یدی ہم آدھونک وکسیت بھارت چاہتے ہیں تو سبھی دھرموں کو ایک ساتھ ہونا پڑے گا دھرم منوشی کے لیے بنا ہے نہ کی منوشی دھرم کے لیے آپ سواد کو بدل سکتے ہیں پرانتو زہر کو امرت میں نہیں بدل آیا سکتا ہے میں بہت مشکل سے اس کاروان کو اس اسٹھیتی تک لائے ہوں یدی میرے لوگ میرے سینہ پتی اس کاروان کو آگے نہیں لے جا سکے تو پیچھے بھی مت جانے دینا ورگ ہین سماج گڑھنے سے پہلے سماج کو جاتی وہین کرنا ہوگا پانی کی بوند جب ساگر میں ملتی ہے تو اپنی پہچان کھو دیتی ہے اس کے وپرت ویقتی سماج میں رہتا ہے پر اپنی پہچان نہیں کھوتا گیان ہر ویقتی کے جیون کا آدھار ہے ہو سکتا ہے کی سمانتا ایک کلپنا ہو پر وکاس کے لیے یہ ضروری ہے جو ویقتی اپنی موت کو ہمیشہ یاد رکھتا ہے وہ صدا اچھے کاری میں لگا رہتا ہے کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ دھرم سماج کے لیے آوشک نہیں ہے میں یہ درشتی کون نہیں رکھتا میں دھرم کی نیو کو سماج کے جیون اور پرتھاؤں کے لیے آوشک مانتا ہوں قانون اور ارث ویوستہ راجنیتک شریر کی دوا ہے جب راجنیتک شریر بیمار پڑے تو دوا جروری دی جانی چاہیے ایک مہان آدمی ایک پرتشتت آدمی سے اس طرح سے الگ ہوتا ہے کہ وہ سماج کا نوکر بننے کو تیار رہتا ہے جو قوم اپنا اتحاس نہیں جانتی ہے وہ قوم کبھی اپنا اتحاس نہیں بنا سکتی ہے ایک سفل کرانتی کے لیے یہ آوشک نہیں ہے کہ اسنتوش ہے جو آوشک ہے وہ ہے نیائیں آوشکتہ راجنیتک اور ساماجک ادھیکاروں کی ادھیکاروں کے مہتو پر گہن اور گہن وشواس کی انسان کا جیون سوطنتر ہے وہ صرف سماج کے وکاس کے لیے پیدا نہیں ہوا بلکہ سویم کے وکاس کے لیے بھی پیدا ہوا ہے بدھی کا وکاس مانو کے استیتو کا انتیم لکش ہونا چاہیے میں سمجھتا ہوں کوئی سویدھان چاہے جتنا اچھا ہو وہ برا ثابت ہو سکتا ہے یدھی اس کا انسرن کرنے والے لوگ برے ہوں اس کے وپریت ایک سویدھان چاہے جتنا برا ہو وہ اچھا ثابت ہو سکتا ہے یدھی پالن کرنے والے لوگ اچھے ہوں اگر مجھے لگا کہ میرے دوارہ بنائے گئے سویدھان کا دو روپیوک کیا جا رہا ہے تو سب سے پہلے میں اسے جلاؤں گا اچھا دکھنے کے لیے نہیں بلکہ اچھا بننے کے لیے جیو شکچت بنو سنگٹھت رہو اور اتیجت بنو راشترو آدھ تبھی اوچتی گرہن کر سکتا ہے جب لوگوں کے بیچ جاتی نسل یا رنگ کا انتر بھولا کر ان میں ساماجک بھائیچارے کو سروچ اسثان دیا جائے مہان پریاسوں کو چھوڑ کر اس دنیا میں کچھ بھی بہمولی نہیں ہے ہمیں جو ستنترتہ ملی ہے اس سے ہم کیا کر رہے ہیں یہ ستنترتہ ہمیں اپنی ساماجی کی ویوستہ کو صدھارنے کے لیے ملی ہے جو اسمانتہ بھید بھاو اور انی چیزوں سے بھری ہوئی ہے جو ہمارے مولک ادھیکاروں کے ساتھ سنگھرش کرتی ہے شکچہ مہلاؤں کے لیے بھی اتنی ہی جروری ہے جتنی پروشوں کے لیے گیانی لوگ کتابوں کی پوجا کرتے ہیں جبکہ اگیانی لوگ پتھروں کی پوجا کرتے ہیں حالانکہ میں ہندو پیدا ہوا تھا لیکن ساتھین نشتھا سے آپ کو وشواس دلاتا ہوں کہ ہندو کے روپ میں مروں گا نہیں شکچت بنو سنگٹھت رہو سنگھرش کرو سمویدھان کے ول وکیلوں کا دستاویج نہیں ہے بلکہ یہ جیون جینے کا ایک مادھیم ہے سمویدھانک سوطنترتہ کا کوئی ارث نہیں ہے جب تک آپ ساماجک سوطنترتہ پرابت نہیں کر لیتے دیش کے وکاس کے لیے نو جوانوں کو آگے آنا چاہیے یدی ہم ایک سنیوکت ایکی کرت آدھونک بھارت چاہتے ہیں تو سبھی دھرموں کے دھرم گرنتوں کی سمپربھوتا کا انت ہونا چاہیے بھاگی سے زیادہ اپنے آپ پر وشواس کرو بھاگی میں وشواس رکھنے کے بجائے شکتی اور کرم میں وشواس رکھنا چاہیے دھرم پر آدھارت مولوچار ویکتی کے آدھیاتمک وکاس کے لیے ایک واتاورن بنانا ہے اتحاس گواہ ہے جب نیتکتہ اور ارث شاستر کے بیچ سنگھرش ہوا ہے وہاں جیت ہمیشہ ارث شاستر کی ہی ہوتی ہے ہمارے سمویدھان میں مت کا ادھیکار ایک ایسی طاقت ہے جو کسی برہماستر سے کہیں ادھیک طاقت رکھتا ہے نیت سوارتھوں کو تب تک سویچھا سے نہیں چھوڑا گیا ہے جب تک کی مجبور کرنے کے لیے پریابت بل نہ لگایا گیا ہو سوطانترتہ کا ارث ساہس ہے اور ساہس ایک پارٹی میں ویکتیوں کے سنیوجن سے پیدا ہوتا ہے آج بھارتی دو الگ الگ وچار دھاراؤں دوارہ شاشت ہو رہے ہیں ان کے راجنیتک آدرش جو سمویدھان پرستاؤں میں انگت ہے وہ سوطانترتہ سمانتہ اور بھائی چاروں کو اس تھاپیت کرتے ہیں اور ان کے دھرم میں ساماہت ساماجک آدرش اس سے انکار کرتے ہیں میں یہ نہیں مانتا اور نہ کبھی مانوں گا کہ بھگوان بدھ وشنو کے اوتار تھے میں اسے پاگلپن اور جھوٹا پرچار پرسار مانتا ہوں سماج وعد کے بینا دلیت مہنتی انسانوں کی آرثک مکتی سمبھو نہیں ہے سماج کو سرینی ویہین ورن ویہین کرنا ہوگا کیونکہ سرینی نے انسانوں کو دردر اور ورن نے انسانوں کو دلیت بنا دیا ہے جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے وہ لوگ دردر مانے گئے ہیں اور جو لوگ کچھ بھی نہیں ہے وہ دلیت سمجھے جاتے ہیں ایک اتحاسکار سٹیک اماندار اور نسبکچ ہونا چاہیے جیون لمبا ہونے کے بجائے مہان ہونا چاہیے جو دھرم جنم سے ایک کو سریشتھ اور دوسرے کو نیچ بتائے وہ دھرم نہیں گلام بنائے رکھنے کا سڑی انتر ہے میری پرشنشاہ اور جیجے کار کرنے سے اچھا ہے میرے دکھائے مارگ پر چلو ایک سرکچت سینہ سرکچت سیما سے بہتر ہے منواد کو جڑ سے سماپت کرنا میرے جیون کا پرثم لکش ہے اداسی انتہ سب سے خطرناک بیماری ہے جو لوگوں کو پربھاویت کر سکتی ہے دیش کے وکاس سے پہلے ہمیں اپنی بدھی کے وکاس کی آوشکتہ ہے نیائے ہمیشہ سمانتہ کے وچار کو پیدا کرتا ہے پتی پتنی کے بیچ کا سمبندھ گھنشت مطروں کے سمبندھ سمان ہونا چاہیے بھارت رتن بابا صاحب ڈاکٹر بھیمراو امبیٹ کر جی کے یہ ویچار آپ کو اچھے لگے ہوں تو ویڈیو کو لائک اوشک کریں اور اتنے سارے ویچاروں میں سے کون سا ویچار آپ کو سب سے اچھا لگا وہ کمنٹ بوکس میں ٹائپ کریں کیونکہ سو بکا اور ایک لکھا مطلب سو بار بولنا اور ایک بار لکھنا وہ زیادہ امر ہوتا ہے آپ کے مائنڈ میں وہ چھپ جائے گا اس لئے جو بھی واقع کی آپ کو اچھا لگا ہو جو بھی کورس جو بھی ویچار اچھے لگے ہو بابا صاحب کی تو کمنٹ بوکس میں اوشک لکھیں اور کون کون سی لائن اچھے لگی وہ بھی اوشک لکھیں چینل کو یدی آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے کیونکہ ہمارے چینل پر بہت ہی اچھے اچھے ویڈیو جو گیان وردک ویڈیو موٹیویشنل ویڈیو آتے رہتے ہیں جس سے آپ کی پرسنالٹی ڈیولپ ہوگی آپ کا مائنڈ کا لیول اب ہوگا پوری طرح سے آپ ایک پرفیکٹ انسان بن جائیں گے تو ویڈیو اچھے لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں بیل آئیکن دبنا نہ بھولیں پورا ویڈیو دیکھنے کے لیے دھنیواد موسیقی